اسلام علیکم بیویس کیا چائی ورڈ میں خوش شامدید امید ہے آپ سب خیئیت سے ہوں گے اور اپنے برس کا بھی خیال رکھ رہے ہوں گے تو بھائیو آج کل ماشاءاللہ سیزن بہت چینج ہو گیا گرمی فل آ گئی ہے اور ہم اپنے پیٹر کے جو رکھر ہر سردی میں لگ کرتے ہیں گرمیوں میں لگ کرتے ہیں سردیوں میں ہم سردی سے بچاؤ کے لئے کرتے ہیں اور گرمیوں میں ہم گرمی سے بچاؤ کے لئے ان کی حفاظت کرتے ہیں تو میرے دوستو آج میں آپ کے لئے ایک نیا فرمولا لے کر آیا ہوں جو برس بریڈنگ کے حوالے سے بھی ہے انشاءاللہ اور برس کے قویٹی اچھا پرقرار رکھنے کے لئے یہ اچھا مفید ہے میں نے بہت سی میڈیسن وغیرہ استعمال کی ہے کیلشم کے حوالے سے ویٹائمن کے حوالے سے کافی چیزیں میں استعمال کی ہے جتنا فائدہ مجھے ان سیرف سے ہوا ہے اتنا فائدہ اس سے پہلے مجھے کہیں کسی چیز میں بھی نہیں ہوا تو اس لئے میں نے چاہا کہ آپ سے میں یہ شیئر کروں یہ ویڈیو بنا کے تو کافی لوگوں کے پریشانی تھی جو اس کو بھی حل کرنا تھا کافی میسیج آئیں مرے پاس تو اس کے حوالے سے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ جو کافی سارا آج کل دیکھا جا رہا ہے بیماری یا پلکنگ کے حوالے سے جو ہے ماں آپ جو ہے نا اپنے بچوں کا جو ہے نا پلکنگ کرنے جس طرح بال وغیرہ نوشتے ہیں تو اس میں کافی پریشانی آئی ہے اس کے حوالے سے بھی یہ میڈیسن بہت اچھی ہے اور بریڈنگ کے حوالے سے بھی جتنے بھی ہم نے پریڈ لیئے سٹرٹیوں میں یہ ابھی بھی پریڈ لے رہے ہیں تو ان کے حوالے سے یہ بہت سبتس میڈیسن ہیں اور ہر گھر میں ہر گھر میں یہ یوز ہوتی ہے پڑھی بھی ہوتی ہے بچوں کے استعمال میں بھی کافی ساری ہوتی ہے اور عموماً یہ تقریباً گھر میں ہوتی ہے کہاں ہی بھی آپ جاؤ جس میں بڑھ رکھے میں تو وہاں پر آپ کو یہ میڈیسن لازمی ملے گی لازمی جس اس کا علم ہے اس کے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کافی سارے سیٹ میں نے استعمال کیا ہے لیکن ہی جو آپ کے سامنے میں نے رکھتے ہیں میں یہ سیٹ میں جو نا ہمیشہ یوز کرتا ہوں سردیوں میں کچھ اضافہ کر لیتا ہوں میں اور گرمی میں چھوڑی سی کرم پیشی میں اس میں کر لیتا ہوں تاکہ دو گرم چیزیں ہکیں وہ میں اٹھال سب سے پہلے جو نئے میری ویورز ہیں میری چینل کو دیکھ رہی ہیں میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ میری چینل کو سبسکراب کرنے اور بیل آئیکن لازمی زبادنا تھا کہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اور لائک ضرور کرنا کومنٹس میں اچھا سا میسیج لازمی دکھونا جو ہر گھر میں یوز ہوتی ہے اور بہت آسانی میڈیسن کی شاپ سے بھی مل جاتی ہے یہ آپ کو سٹور میں اور اتنی مہنگی بھی نہیں ہے یہ سیونٹی ٹو بہتر روپے کی ہے آپ کو ملے گی آسانی سے ستر بہتر روپے کی اپنے قریبی کسی شاپ سے اچھا اس کا سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کیلشم پلس وٹائمن ڈی یہ ہوتا ہے جس طرح ہم کہتے کہ فرٹیلیٹی کافی ہاتھی ہے برز میں اس کو ایشیو خاتم کرتی ہے زیادہ زیادہ انڈے میں مدد کرتی ہے اور کیلشم آپ کو پتہ ہٹی ہو کے لیے اس کے لیے یہ بہت اچھی طرح استعمال ہوتا ہے آپ ایک مدد ضرور دیکھنا استعمال کر کے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ اور آپ ایورج بھی دیکھ لینا آپ نے کہ پہلے کیا ایورج تھی میرے پاس برز کے چکس وغیرے کی اور ایکس کی پرٹائل کی ان پرٹائل کی کتنی ایورج تھی یہ استعمال کرنے کے بعد بھی آپ لازمی چیک کر لینا کی کتنی ہے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ نظر آ جائے گا سیرپ ہے یہ جو نحاز میں میں اور بہت فائدہ دیتی ہے برز کو اور طاقت کے لیے بہت اچھی چیز ہے یہ اس طرح فیڈ دیتی ہے بچوں کو اپنے تو اس میں بہت اچھا کام آ دے گی لازمی نہیں آپ بریڈ لینا چاہ رہے ہو تو اس طب یہ کرنا یہ ایسا ہی بھی آپ دے سکتے ہو اسے ایسا ہی بھی اپنے برز کو یہ کھلا سکتے ہیں فائدہ دے گی نقصان انشاءاللہ نہیں دے گی کوئی نقصان اس کا نئی ہے تو دوستو جس طرح ہم سردیوں میں اور گرمیوں میں الگ الگ چیزیں پروائیڈ کرتے ہیں اپنے برز کو تو اسی طرح ہم گریمیوں میں سیڈ کی الگ پروائیڈ کرتے ہیں تو میں آپ کو پتا دے چلوں کہ میں ابھی کیا یوز کروں گا اور یہ دیکھیں کتنی تعداد ہے میں نے تو بنایا ہے دس کے لوگاں دس کے جی کا میں نے بنایا ہے مکسیڈ اب بنانے جا رہا ہوں اگر آپ کے پاس کم برز ہیں تو آپ پانچ کلو بنا سکتے ہیں تو اس حساب سے آپ رشاہ بنا لینا اور ٹائکو بنا سکتے ہیں جس طرح آپ برز ہیں اسی طرح آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے سب سے بتاتے ہوں کہ یہ میں باجرہ بارک باجرہ میں یوز کرتا ہوں موٹا باجرہ میں ایز نہیں کرتا ہوں پانچ کچو میں بارک باجرہ استعمال کرتا ہوں اور یہ موٹی کنگنی ہے یہ میں تین کی جی اسکتے ہیں دس کلو میں اور باریک کنگنی ہے یہ دیکھیں یہ میں ایک کلو استعمال کرتا ہوں اور یہ لال کنگنی باریک لال کنگنی ہے یہ باریک گرم ہوتی ہے اس لئے میں نے اس کو دس کلو میں آدھا کلو کر دیا اس کو میں نے تو اس لئے کیونکہ اس میں موٹی کنگنی میں آتی ہے لال وہ میں نہیں دیتا یہ باریک کنگنی ہے یہ بس یہ کہ عادت لگی رہے میں گرمی میں میند میں ایک کلو کر دیتا ہوں اس کو سڑکیوں میں اور گہرمیox میں شکتہ ہاؤپ کر دیتا ہوں میں آؤ کھا اور یہ جہائی میں پاؤڈ کرتا ہوں سڑکیوں میں اور گرمی یہ میں آدھا seat Revolution 5th کلوس کوnaires میں جواب loss الفصار؟ ملہ بھیج گہ میں آدھا کلے کر دیتا ہوں گرمیوں میں وہ منع پاؤ کر دیتا ہوں اس لئے بیج میں ایک پاؤڈ雨 اگر آپ سوچ رہے ہو کہ اس میں کنری سیڈ بھی ڈلتی ہے اس میں موٹی کنگنی بھی ڈلتی ہے لال والی تو یہ آپ ڈال سکتے ہیں اگر آپ ڈالنا چاہوں لیکن میں اس لیے نہیں ڈال سکتا کیونکہ یہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ جتنے بجری وغیرہ ہے ریٹ تو اتنے ہیں نہیں اور یہ مزتا بات ہے جب آپ کے پاس ہوگو رومو ایکسی بیشن آپ کی پاس بڑے پیر ہو تو اس میں آپ آپ سکتے کے ساتھ یقیم کرسکتے ہیں مہنگے ہوتے ہیں پر یہ سکتے ہیں جو رکھنے والے جو بڑے شوکی نظار ہوتے ہیں تو مہنگے مہنگے پر ہوتے ہو تو وہ سکتے ہیں ہم نورمل پر ہوتے ہیں تو ہم نورمل ہی سیڈ دیں گے تو اس میں آنچہ انشاءاللہ بہت فائدہ ہے اس میں تو یہ تنقید مت کرنا بھائی کہ یہ آپ کس طرح بنا رہا ہی کس طرح نہیں ہے میں خود اپنا ایک آپ کو فارمولا بتا رہا ہوں میں تو جس بھائی کو سمجھ میں آئے وہ بنا سکتا ہے جس کو نہ سمجھ میں آئے وہ خیرے کوئی مسئلہ نہیں ہو اپنے طریقے سے بنا لے گو میں نے یوز کی ہے اس لئے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں اس طرح کا فارمولا استعمال کرتا ہوں میرے خود اپنے دوست ہیں جن کے لئے میں نے ویڈیو بنائی ہے اور آپ بھی معاشر ہیں میرے دوست کو اور ویڈیو پری دیکھتے ہیں میرے ویڈیو کو اور آگے بھی شیئر کرتے ہیں آپ کا بہت شکریہ اس سے پہلے میں نے سردیوں میں میں نے بنائے تھا مکسیٹ تو وہ میں الگ بنائے تھا یہ میں الگ بنائے ہیں تو یہ انشاءاللہ میں نے سوچا کہ اپنے لئے بنا رہا تو چلو ویڈیو بنا دوں آپ لوگوں کے لئے تو یہ جس زیادہ ایشیو آ رہا ہے نا فلکنگ کا تو یہ انشاءاللہ انشاءاللہ بہت ختم ہو جائے گئے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک انفرٹیلٹی بھی ختم ہو جائے گئے انشاءاللہ اس سے ایک سفرٹائل بھی ہوں گے اس سے اور آپ بچوں کی آپ ہیلڈ اور سائز دیکھنا کہ کتنا فرقات ہیں آپ ایک دفعہ استعمال کر کے دیکھیں یہ سیرپ اغیرہ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مکس میں کس طرح کرتا ہوں اور بتاتا بھی یونگو کے کتنا کتنا شاید آپ اگر بھولنا آگیا ہو تو میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ بتاتا ہوں کہ کتنا کتنا گرام کتنا کیجی میں یوز کرتا ہوں یہ پانچ کلو میں نے باجرہ پہلے سے ڈال دیا باریک باجرہ ہے میرا یہ صاف سو ترہ تو باریک چیزیں میں اس لئے استعمال کرتا ہوں زیادہ کہ یہ جو اپنے فیڈ وغیرہ کراتی ہے اپنے چیکس کو تو یہ آرام سا کروا دیتی ہے تو اس لئے میں زیادہ استعمال باریک چیزوں کے استعمال زیادہ کرتا ہوں یہ پانچ کلو باجرہ ہو گیا ہے آپ اپنے پاس نوٹ کرتے جائیں یہ موٹی کنگنی ہو گئی تین کلو تین کلو موٹی کنگنی ہو گئی اور ایک کلو باریک کنگنی پانچ تین اور یہ ایک کلو یہ نو کلو ہو گئی ٹھیک ہے نو کلو ہو گیا ابھی یہ آدھر کلو لال باریک کنگنی یہ آدھر کلو جائی ہو گئی اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے تو اس لئے یہ بھی ڈالنا ضرور ہوتی ہے کر میں بہت اچھی چیز ہوتی ہے یہ آپ کے سامنے دیکھیں یہ دس کلو ہو گئی بھی وہ آج ایک دس کلو اور یہ ایک پاو میں نے بھی ڈال جس کلیں سائز آپ کے اوپر ہے اس بڑے سائز کے بھی آتے کھوڑو سے میڈیم سائز کے بیاتے سے بڑے بھی چھوٹا سائز ہیں یہ آپ کے سامنے میں ہے یہ بھی میرا پارٹنر یہ مشکر دے گا اس کو ہمیں تھوڑا سا حل کر دیا ہے اور اب آپ کو میں بتاتا ہوں صرف کس طرح اگر دس کے جی بنا رہے ہیں تو آپ اپنے پاس اگر یہ بڑے سپون ہے تو آپ یہ تین ڈالنا ایک سیرف کا تین اور تین سیرف دوسرے کا تین یہ ڈالنا تین سپون اور آپ کے پاس اگر یہ چھوٹا سپون جو عام امون استعمال ہوتا ہے ہم استعمال کرتے ہیں اگر یہ پر کے جی فن سپون استعمال ہوئی ہے ڈالنا اگر یہ ہے تو بہتر ہے ٹھیک ہے اس پر آپ بھول چکی ہوگی تو آپ دع سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں گی موسیقی 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 لیل لیز ڈ آٹھ گا دس سپوں ڈالوں گا ہمیں ملک کرتے رہنگے جب تک ہر دانے میں اپنی چمک نہ آجائے چمک آجائے گی سمجھ لیں یہ حل ہو گیا یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں سارا حل کر دیا ماشاءاللہ سے یہ لوگ یہ دیکھیں پکسی بھی آگئے اس میں چمک بھی دیکھیں چمک دیکھیں آپ اس کے اچھے اس میں مت لینا کہ آپ کو سکھانا ہے یا کیا کرنا ہے اگر آپ کو سکھانا ہے تو آپ سکھانا بھی سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اور میرا کہنا یہ ہے کہ دوب میں مس سکھانا اس کو یہ چھاؤں میں اگر کچھ چیز بھی چھا تو اس میں سکھاتے ہو آپ سکھانا لاؤں ویسے یہ مہینوں یہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ کچھ بھی نہیں ہوگا اس کو انشاءاللہ یہ بلکل نہ اس میں کوئی کائی جمعے گی نہ کوئی خراب ہو گئی ہے نہ اس میل ہوگی یہ اپنی جو سیرپ کا سیرپ کی جو اس میل ہوگی وہ تو ہوگی اس میں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ یہ سما کر کے دیکھنا اور کامیرس میں لازمی بتانا آپ کو ویڈیو کیسے لگی اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ آپ کو بلکلے انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے لیے آپ میرے چینل کو سسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو دبا دینا لائک ضرور کرنا کوئی اچھا سا کامیرس لازمی لکھ دینا السلام علیکم